محلے میں بچوں کو عربی و ناظرہ قرآن پڑھانے والی باجی کے گھر آٹا اور سبزی نہیں ہے مگر وہ باپردہ ختون باہر آ کر مفت راشن والی لائن میں لگنے سے گھبرا رہی ہیں فری راشن تقسیم کرنے والے نوجوانوں کو جیسے ہی یہ بات پتا چلی انہوں نے متاثرین میں فری سبزی اور آٹا کی تقسیم فوراں روک دی پڑھے لکھے نوجوان تھے اپس میں رائے مشورہ کرنے لگے بات چیت میں تیہ ہوا کہ نہ جانے کتنے سفید پوش اپنی آنکھوں میں ضرورت کے پیالے لیے فری راشن کی لائنوں کو تکتے ہیں مگر اپنی عزت نفس کا بھرم رکھنے کی خاطر قریب نہیں پھٹکتے مشورے کے بعد نوجوانوں نے فری راشن کی تقسیم کا بورد تبدیل کر دیا اور دوسرا بورد لگا دیا کہ ہر طرح کی سبزی پندرہ روپے کلو مسالہ فری آٹا چاول دال پندرہ روپے کلو خصوصی آفر یہ اعلان سنتے ہی مفتخور بیکاریوں نے اپنی رالی سفید پوش اور لچار طبقہ ہاتھوں میں دس بیس روپے کے ساتھ خریداری کے لیے آ گیا کتار میں کھڑا ہونے سے اسے گبراہت نہ ہوئی نہ ہیلٹر بازی ہوئی لائن میں ایک طرف بچوں کو قرآن پڑھانے والی باپردہ باجی بھی مٹھی میں ممولی سی رقم لیے اعتماد کے ساتھ نمناک آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی ان کی باری آئی پیسے دیئے سمان لیا اور اتمینان سے گھر آ گئیں سمان کھولا دیکھا ان کے ذریعے ادا کی گئی پوری قیمت سنت یوسف علیہ السلام کی طرح ان کے سمان میں موجود ہے لیکن انہیں خبر تک نہ ہو سکی کہ کس نے وہ پیسے کب ان کے سمان میں رکھ دئیے نوجوان ہر خریدار کے ساتھ یہی کر رہے تھے یقیناً علم کو جہالت پر مرتبہ حاصل ہے مدد کیجئے پر عزت نفس مجروع نہ کیجئے ضرورت مندوں کی ویڈیو اور تصاویر مت بنائیے آپ اور میں روزانہ سنتے اور پڑھتے ہیں فلانے اتنے عرب کرپشن کی فلانے ملکی خزانے کو اتنے عرب کا نقصان پہنچایا اور کمیشن وصول کیا اور فلانے اتنے عربوں کا ڈاکہ ڈالا سامین کرام ہم خبروں میں یا سیاست دانوں کے موں سے یا کرزے کی بات ہو جائے تو ایک عرب روپے کا نام بہت سنتے ہیں اس ویڈیو میں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک عرب روپے کیا چیز ہے تو آئیے بلا تخیر ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اگر کسی کو ایک عرب روپے ایک ایک روپے کی شکل میں دیے جائیں اور کہا جائے کہ ان کو گھنوں وہ شخص بغیر کسی وقفے کے دن رات بغیر کھائے پیئے سوئے گننا شروع کرے اور فی سیکنڈ ایک روپے گنے تو یہ رقم گنتے گنتے تقریباً بتیس سال لگ جائیں گے اب دوسری مثال سنیے فرض کیجئے ایک شخص یکم جنوری سن ایک عیسنی کو پیدا ہوا ابھی دو ہزار بائیس چل رہا ہے ایک عیسنی کو پیدا ہوا اور اس نے روزانہ ایک ہزار روپے خرچ کرنا شروع کیے تو وہ تقریباً دو ہزار سات سو چالیس سال تک روزانہ یہ رقم خرچ کر سکتا ہے ایک عرب روپے یعنی ایک سن ایسنی سے لے کر اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک اس نے تقریباً پونے عرب روپے خرچ کیے اور بکیہ رقم سے مزید سات سو بائیس سال تک روزانہ ایک ہزار کے خراجات کر سکتا ہے اب آخری مثال فرض کیجئے ایک دس سال کی عمر کے بچے کے اکاؤنٹ میں ایک عرب روپے جمع کروا دیے جائیں اور وہ بچہ روزانہ تیس ہزار روپے اکاؤنٹ سے نکلوا کر کھائے پیئے کھلونے خریدے رشتہ داروں میں بانٹے یا ان نوٹوں سے چڑیاں توتے اڑا دے پھر دوسرے دن تیس ہزار نکلواے اور دل کھول کر خرچ کرے اور پھر تیسرے چوتھے اسی طرح روزانہ تیس ہزار روپے خرچ کرنے کا عمل مسلسل جاری رکھے حتیٰ کہ جوان ہو ادیڑ عمری اور پھر بڑا پے تک پہنچ جائے اور پھر سو سال کی عمر تک پہنچ کر دنیا سے رخصت ہو جائے تب بھی اس کے اکاؤنٹ میں تقریباً ڈیڑھ کڑوڑ باقی رہ جائیں گے سمجھ میں آئی کوئی بات اب ذرا سوچئے یہ تو صرف ایک عرب روپے کی بات تھی پاکستان میں سوائے چند ایک کے ہر کسی نے دو چار عرب سے لے کر دو چار سو عرب روپے لوٹے آپ اور میں روزانہ سنتے اور پڑھتے ہیں فلاں نے اتنے عرب کرپشن کی فلاں نے ملکی خزانے کو اتنے عرب کا نقصان پہنچایا اور کمیشن وصول کیا اور فلاں نے اتنے عربوں کا ڈاکہ ڈالا میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اتنا پیسہ کفن میں ڈال کر کبروں میں ساتھ لے جائیں گے کیا کریں گے ضرورتیں تو محدود ہوتی ہیں اور خواہشیں لا محدود اگر ساری دنیا کے کاغذ نوٹ بن جائیں تو یہ ان نوٹوں کو اکٹھا کرنے کا سوچتے سوچتے مر جائیں گے کنات ہرگز نہ کریں گے پاکستان کے خراب معاشی حالات میں ایک فیکٹر یہی ہے جیسے بھی ہو جہاں سے بھی ہو بس پیسہ اکٹھا کرنا ہے کسی ایک دو سیاستدانوں کی یا افسروں کی بات نہیں ہو رہی چند ایک کی تخصیص کے بغیر سب کا ایک سا چلن ہے اپنے عہدے کے نام پر نجائز کام کرنا کم بولی پر ٹھیک کے فرنٹ مین کو دلوانا سرکاری ارازی سرکاری جنگلات بیچ کر تجوریاں بھرنا یہ سب اور ان جیسے بیسوں کام ایسے ہیں جو یہ افراد اپنا استحقاق سمجھ کر کرتے ہیں ان سب پر کوئی حیرت نہیں ملال اور غصہ تو ہے مگر حیرت نہیں کیونکہ ان کو گٹی ہی حرام مال سے دی گئی ہوتی ہے حیرت اور افسوس اور دکھ اپنے ان دوستوں پر ہوتا ہے جو اپنے ایسے لوگوں کو جانتے ہوئے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں دوبارہ ارز کرتا چلوں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہوئی کسی ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی اگر آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ کو خراب ملکی حالات اور خراب معاشی حالات اور مہنگائی کا رونا بھی نہیں رونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں شعوری طور پر زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آمین